ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تو پھر آپ کی امی کیا کرتی نہ رات کو سوتی نہ دن کو سوتی دن کے وقت لوگوں کے کام گھر میں بیٹھ کر کے کرتی اور اس سے پیسے کماتی اور نیاز کا انتظام کرتی اور رات کے وقت آپ ایک چھوٹا سا چراغ جلا کر کے سوت لاتی اور اس سے آپ کی دستار اپنے ہاتھوں سے بنا کرتی تھی تو حضرت محبوب الائی کی امی نے ان کی دستار کو اپنے ہاتھوں سے بنا تھا اور جب انتظام کیا تو چند لوگ کا انتظام ہوا اور بکیوں کا انتظام نہیں ہوا تو آپ کے استاد نے کہا جتنا تمہاری امی نے انتظام کیا ہے وہ اور باقی کے ہم ملا دیتے ہیں لیکن دستار بندی کا پرگرام رکھتے ہیں جب دستار بندی کا پرگرام ہوا اب یہاں پر طلبہ کی خاص طور پر توجہ مبلغین اور سارے نوجوانوں کی خاص طور پر توجہ دیکھو یاد رکھنا کبھی بھی کسی کو بلندی کسی کو اروج کسی کو ترقی کسی کو شہرت کسی کو ناموری غرور کی بنیاد پر نہیں ملتی ہمیشہ انسان عزت پاتا ہے آجزی کی بنیاد پر تو جس دن حضرت محبوب الائی کی دستار بندی کا دن آیا کہ آپ کو عالم کی آج دستار دی جائے گی تو آپ کے استاد نے بڑے بڑے علماء کو بدائیوں کے مدو کیا بدائیوں شہر بہت بڑے علماء کا شہر ہے اس کو مدینہ العلماء وہ مدینہ الاولیاء کہتے ہیں اور آج سے نہیں صدیوں سے ہے بلکہ ماضی قریب میں ہماری جماعت کے بہت بڑے حضرت صحف اللہ المسلول فضل رسول بدائیوں نے رحمت اللہ علیہ حضرت تاج الفحول مولانا عبدالقادر بدائیوں نے رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں یہ وہ علماء ہیں اکثر مہرہرہ کے سادات ان علماء سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے بدائیوں شریف کی سرزمین پر خود آلہ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کئی خان کا گھومے اور جب مرید ہونے کی بات آئی تو آپ نے فیصلہ یہ کیا مجھے بدائیوں کے مولانا عبدالقادر بدائیونی کا مرید ہونا ہے تو جب مولانا عبدالقادر بدائیونی سے کہا حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کو اپنا مرید نہیں بنائیں گے بلکہ جہاں سے ہم لوگ مرید ہیں آپ کو وہاں لے جا کر کے مرید کریں گے اور پھر آپ کو مہارہ شریف حضرت تاج الفہول مولانا عبدالقادر بدائیونی لے گئے تو آپ نے مولانا عبدالقادر بدائیونی حضرت تاج الفہول کی شان میں دو سو اشعار لکھے جس میں سے ایک مصر ایک ایک شیر یہ بھی ہے پیر تجھ سے ملا محبے رسول پیر تجھ سے ملا محبے رسول ان کا لقب تھا تو حضرت محبوب الائی کی وہ برکت والی زمین آج ہوا علماء فضلاء اور صوفیاء پیدا ہوتے ہیں الحمدللہ تو جس وقت آپ کے استاد نے بڑے بڑے علماء کو بلایا تو اس میں اولیاء اللہ بھی تشریف نہیں تو جیسے ہی پہلا امامے کا ایک پیج آپ کے سر پر رکھا گیا تو آپ پہلے ہی پیج پر جتنے وہاں پر بڑے علماء تھے ان کے پیر کو چومنے لگے دوسرا ڈالا گیا تو پھر دوسرے پر بھی چوما سب کے پیر تسرا ڈالا گیا تسرے پہ بھی سب کے پیر چومیں تو وہاں پر ایک مجزوب بزرگ تھے فرمایا یہ جو جھک رہا ہے نا اس کا جھکنا کوئی معمولی نہیں ہے یہ بچہ آج جھک رہا ہے کل اللہ اس کو اتنی بلندی عطا فرمائے گا کہ اس کی بلندی کو دیکھ کر کے لوگ دنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے حضرت محبوب علائی کی ابتدائی زندگی یہ ہے پھر حضرت محبوب علائی جو دستار آپ کی ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی امی سے کہا امی ہم لوگ کب تک گربت میں زندگی گزاریں گے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ دلی چلتے ہیں اور دلی چل کر چونکہ دلی بڑا شہر ہے تو وہاں چل کر کہ ہم کچھ کمائیں گے کاروبار کریں گے اور پھر جو ہے ہم اپنی گربت اور تقریف کو دور کر دیں گے وہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں میں اس کا ذکر نہیں کروں گا وہ سونا بنانے والا واقعہ کئی تقریروں میں میں پیش کر چکا ہوں اس کو تو اس کے علاوہ میں کوئی ارز کر رہا ہوں اور آپ اپنی امی کو اور اپنی بہن کو لے کر کے آئے اور آپ نے ایک سرائے میں قیام کیا چند دن تک کہ اس سرائے میں قیام کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا دیکھو اولیاء اللہ کی زندگی کس قدر پر مشکت ہوتی ہے میں گوسمہ کی زندگی پڑھتا ہوں تو مجھے بہت ایک عجیب سی رکعت تاری ہوتی ہے گوسمہ کہتے ہیں چھتیس سال تک کہ بغداد میں کوئی مجھے پہچانتا تک نہیں تھا ہم امیشہ بات کی زندگی کے تذکرے کرتے ہیں وہ محنت والی زندگی کے تذکرے ہم کبھی نہیں کرتے یا کبھی ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے حضرت محبوب الائی کو اس سرائے سے بھی نکال دیا گیا پھر آپ نے جو ہے وہ پھر ایک عالم دین کے گھر پہ قیام کیا چند دن وہاں قیام کیا اور آپ کی ذہانت اور آپ کا علم اور آپ کا تقویٰ دیکھ کر اس عالم کو حسد ہو گیا اس نے بھی آپ کو وہاں سے نکال دیا پھر آخر کار یہ وہاں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے سگے بھائی تھے جو ڈلی کی مسجد میں امامت کرتے تھے تو یہ وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہیں ان سے کچھ کتابیں بھی آپ نے پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قاضی بنا دیا جاؤں اس دور میں جو قاضی ہوتا تھا وہ چیف جسٹس ہوتا تھا یعنی کہ وہ چیف جسٹس کی ایسیت رکھتا تھا قاضی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیب نکاح پڑھاتا تھا نہیں بلکہ قاضی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قاضی آنے والے مقدموں کے فیصلے بھی کرتا تھا تو آپ کی تمنا تھی کہ میں قاضی بن جاؤں ابھی آپ مرید نہیں بیتے بابا ساتھ کے تو آپ کے بھائی سے ملقات ویر آپ کے بھائی کو یہ بہت ماننے لگے کہ حضرت محبوبے لائے تو اس وقت کہا کہ حضرت دعا کریں کہ میں قاضی بن جاؤں تو اس وقت میں حضرت بابا فرید ددین کے بھائی تھے نا وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی ذات تو نہیں تھی بابا فرید کے بھائی نے کہا میں یہ دعا نہیں کرتا میں یہ دعا نہیں کرتا اس لئے کہ تُو قاضی بنے گا اور قاضی بنے گا جھوٹے سچے فیصلے کرے گا رشوت آئے گی اور تُو جہنم کی راستے پہ جائے گا مجھے یہ گوارہ نہیں ہے اس لئے میں تو یہ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی راہ پر لگا دے اور جب یہ بات آپ نے کہی اور یہ بات کہنے کے بعد پھر چونکہ بابا صاحب کے وہ سگے بھائی تھے تو بابا فرید الدین کی صحبت میں رہ چکے تھے سگے بھائی تھے بہت متاثر تھے بابا فرید سے تو پڑھائی کے درمیان اکثر بابا فرید کا ذکر کرتے تھے بابا فرید کا تذکرہ کرتے تھے اچھا حضرت محبوب الائی جو ہے بدائیوں میں پڑھ کر پھر وہاں گئے ملتان گئے ملتان نے بھی تعلیم آسل کی اور پھر شیخ زکریہ ملتانی کا تذکرہ بھی سنا پھر اس کے بعد آپ دلی آئے دلی میں آپ نے بابا فرید کے بھائی سے ملاقات کی جب بابا فرید کا ذکر ہوتا تو اچانک ایسا ہوتا کہ حضرت محبوب الائی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی اور عجیب آپ پر قیفت تاری ہوتی سی تو اس وقت ابھی آپ مرید نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کا طریقہ یہ تھا سیر الولیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ بابا فرید کا نام پڑھنے لگے وظیفے کے طور پر بابا فرید کا نام پڑھنے لگے لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جلانی شہین اللہ پڑھ کے کیا ملے گا ارے جب بابا فرید کا نام پڑھنے سے ملتا ہے تو یہ تو بابا فرید کا بہت بڑا آقا ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں غوث العظم دستگیر ارے فرید الدین کو جو ملائے میرے غوث کے در سے سارے ولیوں کو ان کی چوکڑ سے ملائے حضرت نظام الدین علیہ بابا فرید کا نام پڑھتے تھے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا